موسیقی 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 یہ نفرتی گروہ کے ساتھ گندی ذہنیت کے کچھ افراد جو سماج کو بدنام کرتے ہیں ان کے پہچان کر ان پر کاروائی کیوں نہیں کی جاتی اور خاص کر ہولی کے وقت لڑکیوں کو جان بوجھ کر رنگ لگانا اور یہ کہنا کہ برانا مانو ہولی ہے یہ صرف ایک جملہ ہے جو گندی ذہنیت کے لوگوں کو خواتیروں سے ذاتی کرنے کا انہیں موقع دیا جاتا اور یہ بات کہہ رہی ہے دیلی انیویسٹی کے کلن پٹوا کس طرح لڑکیوں کے ساتھ کچھ گروہ برطاو کرتے ہیں اس پر بھی کھل کر بات گئی گئی اور جس طرح کا ماحول کسی بھی تیوہار کے وقت بنا جاتا ہے تو نوجوان لڑکیوں کے والدین اور خود لڑکیاں بھی گھروں سے باہر نکلنے میں خوف محسوس کر رہی ہیں کولکتہ یہ ایک اور خاتون کہتی ہے کہ اب تو ہولی کے دن گھر سے باہر نکلنے کو ڈر لگتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ جو ہولی کے دن وارداد پیش ہے اس پر وہ کہہ رہی تھی اپنا نام نہ بتانے کی شرط پر انہوں نے یہ بات کہی بڑے شہروں میں گھروں میں کام کرنے والی عورتیں مجبورن گھروں سے نکل جاتی ہیں لیکن سڑکوں پر ہلڑ وازی کرتے ہیں افرادوں کے ہاتھوں لگ جاتی ہیں مالوین اگر میں رہنے والی سنتوشی دیوی بھی اپنے تجربات پیش کرتی ہیں اکثر نوجوان اور ہولی میں شریک ہونے والے شراب اور بھانگ میں ملوویس رہتے ہیں گوبارے کی چڑھ انڈ پھیکے جاتے ہیں ہولی کے اوپک کچھ افراد اپنے دشمن ہی بھی نکالنے کی فراق میں رہتے ہیں خیر جس طرح اوپر ہم نے ہولی کی حقیقت اور اس کے پیچھے کا پس منظر بیان کیا بتائی تو صحیح کہ کتنے لوگوں کو یہ کہانیاں معلوم ہیں نئی نسل کے نوجوان تو صرف شرپسندی کے عادی ہونے کے نظر آ رہے ہیں سب سے بڑا طب کام نشاکھوری میں رہتا ہے اس ہولی میں بھی کئی ویڈیوز پائے گئے جہاں لڑکیاں نشے میں بے ہوش پائی گئی عورتوں کے جسم کے ان مقصود آزاؤں کو جان بوش کے نشانہ بنانے کا الزام بھی کئی خواتینوں نے لگایا خیر ان تمام حرکتوں کے ساتھ اب ریلز بنانے کا نیا دور دیکھنے کو مل رہا ہے اگر اس کا دوسرا پہلو یہ بتایا جائے کہ اگر کوئی مسلمان لڑکی نماز ادا کرتی ہے تو سبی کو تکلیف ہوتی ہے لیکن ہولی کے نام پر بے شرم حرکت پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا اب تو سڑکوں پارکوں گاڑیوں پر بھی بےہودگی کی انتہا دیکھی جاری ہے آخر ہولی کو لے کر جس طرح کا ماحول بنا جا رہا ہے ایسے افرادوں پر کاروائی کیوں نہیں کی جاتی ہے مہاراشنہ میں مسجد پر ہولی کے رنگ سے توہین آموزناری لکھے گئے کیا انہیں حقیقت میں ہولی کی اہمیت معلوم نہیں یا کسی نفرتی ایجنڈے کے تحت اس طرح کے حرکتوں کو انجام دیا جاتا ہے کوئی بھی اتیوہار کو کسی بھی دھرن سے تعلق رکھنے والا ہو کاروائی ہونی چاہیے تب ہی تو معاشرے میں سبھی اتمنان سکون کے ساتھ زندگی گزر بسر کر سکتے ہیں خیر اسی کے ساتھ ایک اور بات کا ذکر کرنا بھی آج ضروری سمجھوں گا کہ دربارگلی میں کارپوریشن کی جانب سے ان بورڈوں کا ہٹا گیا جس پر توہین آموز لکھنے کا الزام لگائے گا ہر سال دربارگلی خڑے بزار میں رمضان میں روشنائی کی جاتی ہے کچھ اچھے پیغام رمضان کے ذریعے دیئے بھی جاتے ہیں لہٰذا اس بار بھی پلستین میں مارے گئے ہزاروں بچوں کے ساتھ ان غریب روزداروں کا بھی خیال رکھنے کا پیغامات کے تختیاں لگائی گئی تھی بورڈ لگائی گئی تھی پر کارپوریشن کی جانب سے بورڈ اتارنے کی کوشش بھی ایک طرح سے شرمناکی کہہ سکتے ہیں یقیناً چناؤ کا اعلان کیا گیا ہے آچار سہیتہ لگائی گئی ہے پر کیا رمضان کے بینروں کو بھی آچار سہیتہ لگائی گئی ہے آخر اچھے پیغامات کے بورڈ اتارنے کو کارپوریشن کیسے ہیں اور اسے توہین آموز مضمون کیسے لکھا گیا جبکہ یہاں پر فلسطین کے حق میں دعا کرنا کیا یہ توہین آموز ہے کیا فلسطین کے بے گناہوں کے لئے دعاوں کا اعلان غیر قانونی ہے کیا بھارت سرکار فلسطین کے خلاف ہے جبکہ موڈی حکومت نے خود کہا ہے کہ بھارت سرکار فلسطین کے حق میں ہے بڑا عجیب لگتا ہے دو توہاروں پر الگ الگ پیمانے استعمال کیے جاتے ہیں دنیا بھر میں اسرائیلی بربریت پر افسوس اور غصص کا مزارہ کیا جا رہا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی قبل اول ہی مزید اقصہ ہے اگر اگر بات کہی جا تو کسی بے پہلو سے غیر قانونی نہیں ٹھہر آئے جا سکتا آج بھی کچھ گلیوں میں پچھلے مہنے جھنڈے پتاکہ لگائے ہوئے ہیں پر وہاں پر تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے حکومت کانگریس کی ہو یا باجپا کیلئے انصاب کے پائمانے برابر ہونے چاہیے خیر بات ہو لیکی کر رہے تھے تو کسی بھی یہ تیوہار میں ہو غلط باتوں کو بڑھاوا یا جگہ دینا غلط ہی کہہ سکتے ہیں حولی کے وقت بڑھتی بےہائیہی پر روک ضروری ہے اور یہ عوام کی مانگ ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ